دیکھیں اگر ہم دیکھیں ٹھیک ہے ابھی ہم وائٹ واش ہوا تاریخ ملی دیوازہ لیکن آپ کے ٹینئور میں دونوں ٹورنمنٹس کے ہم فائنل میں پہنچے ورلڈ کپ میں اور ایشیا کپ میں یہ بھی تو ایک اچیومنٹ ہے تو وہ تو ہم دیکھتے کہ ہائے لوڈز تو ہوتے ہیں لیکن یہ جو سب کچھ ہوا اس کا پرفارمنس سے تو لگتا ہے کوئی لینا دے نہیں تھا ورنہ تو کوئی کرٹیسزم ہوتا کوئی بات ہوتی کہ اس کو بہتر کیسے کرنا ہے یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اچانک کسی شخص کو لے آیا جائے جو ماضی میں بھی رہے ہیں اور ان کا کوئی کرکٹ سے لینا دینا نہیں ہے کسی اور کرکٹ بورڈ میں آپ نے دیکھا آپ نے ساری دنیا دیکھئے بطور کرکٹر آپ نے بطور کمنٹیٹر ہر جگہ آپ جاتے ہیں آپ نے کرکٹ بورڈز کو دیکھا ہوگا آپ نے پلیئرز کو دیکھا ہوا ہے کہیں اور ایسے ہوتا ہے کہیں نہیں ہوتا ہے اس لیے کہ دیکھیں نا اگر آپ نے آنا بھی ہے تو پھر اس کے سسٹم کے تحت آتے ہیں یہ ہماری تو روزی روٹی تو ہے یہ ہے یہاں پہ چالیس سال آپ نے اسی میدان میں اسی فیلڈ میں گزارے ہیں سو میں سمجھتا ہوں کہ کرکٹ بورڈ کو رن کرنا ایک کرکٹر کا رائٹ ہے مگر انفرچنیٹلی ہماری کرکٹ فٹینٹی جو ہے وہ اتنی زیادہ فریکچرڈ ہے اتنے زیادہ کئی دفعہ ہمارے سیلفش ایک طرح سے موٹیوز ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے پھر اس طرح کی تھرڈ پارٹی یا نیوٹرل پارٹی یا ایک ایسا ایک کمیٹی آ جاتی ہے جس کا کرکٹ نہ کبھی کھیلے ہیں نہ کوئی لینا دینا ہے مگر آ کے ان کو باکس کر سکتے ہیں ہمارے قبیلے کو ہماری فٹینٹی کو سو یہ تو کرکٹرز کو سٹرانگ ہونا ہے یہ ہمارا فیلڈ ہے ہم تو نہیں جاتے ریڈ کارپٹ جب اپنی فلموں کے ہوتے ہیں تو کرکٹرز تو نہیں جاتے ان کا فیلڈ ہے وہ جس مرضی کو بلائیں تو یہ ہمارا فیلڈ ہے یہ ایک طرح سے ہمارا رائٹ ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو سبسکرائب کریں اور بیل پر کلک کریں حقیقی ازادی کی جنگ میں بول بھی کپتان کے ہم قدم الیکشن کراؤں ملک بچاؤں کی لائیٹ ٹرانسمیشن دکھائی لمحہ با لمحہ صورتحان ریل اور ریٹنگ میں بھی بول نیوز رہا نمبر ون سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے